اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین امام المتقین شفی المذنبین خاتم النبیین سیدنا و مولانا محمد وعلى آله و اصحابه و احبابه اجمعین مصنبی مولانا الروم علی الرحمت کے پر غلط دو قصے پہلے ہوئے تھے شاہی تو تیسرا قصہ یہ جو تیسرا قصہ ہے اس کا عنوان ہے کہ شاہِ یہودان کا قصہ جو تعصبِ مذہبی سے عیسائیوں کو قتل کرتا تھا بظاہر پہلے بھی دو قصوں میں آپ کو یاد ہوگا مکمل وہ جسے کہتے ہیں ائر ریلیونٹ سے قصے معلوم ہوتے تھے لیکن اس میں سے جب نکتے نکالتے ہیں تو بڑا ان کا براہ راز تعلق جو ہے وہ تصوف کے ساتھ اور عشق حقیقی کے ساتھ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتا ہے تو آج بھی انشاءاللہ یہی ہوگا تو مولانا فرماتے ہیں کہ یہودیوں میں ایک بادشاہ تھا جو بہت ظالم تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دشمن تھا اور عیسائیوں کو تباہ کرنے پر وہ تیار بیٹھا وہ تھا اب وہ جو بادشاہ کا اہد تھا وہ اہد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اہد تھا اور ان کے وقت کا دور تھا اور آپ کہتے ہیں کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی جان تھے اور موسیٰ علیہ السلام ان کی جان تھے اس نکتے کو پہلے تو سمجھ لیں کہ ظاہر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام میں زمانے کا بہت زیادہ فرق ہے تو وہ ایک دوسرے کی جان کیسے تھے اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت پر کے پابند تھے وہ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا احترام کرنا لازم ہے جیسے ہم مسلمان ہیں شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم پیروکار ہیں لیکن سابقا یہ تو ہم تسلیم کرتے ہیں کہ شریعتیں منسوخ ہو گئی ہیں ان کو اب ہم فولو نہیں کر سکتے لیکن ان کا احترام ہم کرتے ہیں ان سب انبیاء کو ہم انبیاء مانتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بطور نبی احترام حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بطور نبی احترام ان کے فرمودات ان کے احکامات کا احترام ہاں وہ چیزیں جو منسوخ ہو گئیں وہ ہم کریں گے نہیں لیکن ان کا احترام ہوگا تو یہ ان معنوں میں ہے اچھا پھر کہتے ہیں کہ جو بادشاہ ہے وہ بادشاہ اصل میں بہنگا تھا لیکن یہ بہنگا وہ جیسے کہتے ہیں فیزیکل بہنگا نہیں ہے کہ ایک آنکھ سے بہنگا ہے یہ بہنگا ہے جیسے کہتے ہیں کہ اکل کا بہنگا جیسے ہم کہتے ہیں اکل کا اندھا تو یہ اکل کا بہنگا ہے اور اس نے دونوں رفیقوں کو یہ سمجھ لیا کہ ان کے راستے جدہ جدہ ہیں اب مجھے یہ نہیں پتا کہ کہا تھا کہ یہ بات درست ہے کیونکہ جتنی بھی پرانے معاملات ہیں اس میں قرآن مجید اور مستنت احادیث سے جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں بہت سی چیزیں واضح نہیں ہیں صرف ان چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جن کی ہمیں کوئی بات سمجھانے کے لیے یا کوئی وہ جیسے کہتے ہیں کہ عقیدہ واضح کرنے کے لیے یا کسی اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی پر کس قسم کی سزائیں ہوتی تھیں وغیرہ وغیرہ ان معاملات کے لیے جن کوئی تذکرہ کیا گیا ہے اس کے علاوہ ہمیں کچھ اتنا پتا ہے نہیں ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اسرائیلیات سے ہے اسرائیلیات سے ہمارا مراد یہ ہے کہ حضرکم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مبارک سے پہلے پہلے جو بنی اسرائیل کے پاس جو کچھ تھا اس سے ہمارے پاس روایتیں موجود ہیں لیکن ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ وہ سب چکے اس میں تحریف ہو چکی ہے اس لیے وہ قابل بھروسہ نہیں ہیں قابل اعتماد نہیں ہیں تو اس نے یہ سمجھ لیا اچھا ہاں میں یہ بتایا تھا کہ اس میں جو تھوڑا سا مجھے بھی ویسے کنفرم نہیں ہے جو میرے علم میں بات آئی ہے وہ تو یہ آئی ہے کہ شریعت جو تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ حکمت لے کر آئے تھے لیکن بات وہی ہے کہ مستند حدیث سے میری نظر سے نہیں گزری میں کوئی ایسی بات موسوک سے نہیں کہنا چاہتا اچھا تو اس نے سمجھ لیا کہ دونوں اللہ تعالیٰ داراستے ہیں اچھا پھر اس بات کو سمجھانے کے لیے اور اس کا نقصان کیا ہے آپ ایک قصہ چھوٹا سے لے کیا ہے آپ کو پتہ یہ ایک قصے کے اندر پھر کئی بار ایک قصہ دو قصہ تین قصہ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں مولانا کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ہوا یہ کہ ایک استاد نے اپنے ایک شاگرد سے جو بھینگا تھا اس کو کہا کہ تم ایسا کرو مکان کے اندر جاؤ اور مکان کے اندر وہ بوتل پڑی ہوئی اور وہ بوتل لے کر آجو جب بھینگا اندر چلا گیا اب وہ بھینگا خالی بھینگا اس طرح سے نہیں تھا کہ ایک آنکھ اس کی خراب وہ اس طرح سے تھا کہ اس کو ایک کی دو دو چیزیں نظر آتی تھیں وہ اندر گیا تو اس کو ایک بوتل کے جگہ دو بوتلیں نظر آئی اب وہ پریشان ہو گیا اس نے کہا کہ استاد نے تو کہا ہے کہ بوتل لے کر آجو تو اندر تو دو بوتلیں ہیں تو میں کیا کروں تو اس نے پھر استاد کو کہا کہ بھئی ذرا کھل کے بتائیں کہ میں کونسے بوتل لے کر آؤ ان میں سے تو استاد نے کہا کہ یہ دو بوتلیں نہیں ہیں بھینگا بن چھوڑ جو اصل ہے وہ یہی ہے اور ضرورت سے زیادہ دیکھنے والا نابن تو ایسا کرے کہ وہ جو بوتل ہے اس بوتل کو لے آ اب شاگرد جو تھا وہ تھوڑا سزر آج کل کے شاگردوں کی طرح تھا بد تمیز بد زبان کی سمگا معذرت کے ساتھ سارے نہیں ہوتے بڑے بڑے اچھے لوگ بھی ہیں لیکن تو بہرحال تو اس نے کہا کہ استاد تم مجھے تانہ دیتے ہو اور میں کہہ رہا ہوں کہ یہ دو بوتلیں ہیں استاد نے کہا کہ ایک بوتل توڑ دو اور ایک بوتل لے ہو اب اس نے کیا کیا اس نے ایک بوتل دوڑی تو دوسری بھی غائب ہو گئے کیونکہ اصل میں تو بوتلیں کی تھی اس کو دو نظر آ رہی تھی اچھے اس سے اس میں پھر آپ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے کہ آدمی جو ہے طرفداری میں اور غصے میں کجبی بن جاتا ہے حقیقت کچھ اور ہوتی ہے اس کو کچھ اور سمجھ میں آتا ہے تو جو استقامت ہے اس استقامت کو اگر سامنے دیکھا جائے تو غصہ محبت شہوت ان سب کے اپنے اثرات ہیں اب جذبات میں اگر بھینگا کوئی شخص ہوگا غصہ ہوگا اس کو شہوت ہوگی اس کو اس سے کیا ہوگا کہ وہ روح اس کی جو ہے وہ سیدھے راستے سے بھٹک جائے گی اور وہ حق کو پہچاننے کی اس کی صلاحیت ختم ہو جائے گی اور وہ اندھا اور بہرہ ہو جائے گا اور اسی وجہ سے یہ جو بادشاہ تھا چونکہ یہ اکل کا بھینگا تھا اسی وجہ سے اس کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کا انکار ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی کا انکار ہے اب بوتل تو ایک تھی اس کو دو نظر آئی اس نے وہ بھی توڑ دی تو باقی کچھ بچا نہیں تو غصہ اور خواہش یہ جو ہے روح کو غلط راستے پر ڈال دیتے ہیں اس سے نقصان آتا ہے اس سے ہوتا کیا ہے آنکھ پر پردہ پڑ جاتا ہے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے آپ کہتے ہیں کہ اگر فرض کریں کہ قاضی جو ہے وہ فیصلہ کر لے کہ مجھے رشوت لینی ہے تو ظالم اور مظلوم میں فرق ختم ہو جاتا ہے تو ہوا یہی کہ یہ جو بادشاہ تھا چونکہ یہودیوں کے کینے کی وجہ سے وہ بالکل احمق ہو گیا اچھا اب اس نے کیا کیا ظلم کرنا شروع کیا اور اس نے لاکھوں عیسائیوں کو مارا بہت سے ایماندار لوگ بھی تھے ان کو ظلم کر کے قتل کر ڈالا اور کہا کہ میں تو موسیٰ علیہ السلام کے دین جو ہے اس کا پیروکار ہوں اور اس نے کیا کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت کا انکار کیا اور اس نے کہا کہ جی یہ غلط ہے میں اس کو نہیں باتا اچھا اب اس بادشاہ کا ایک وزیر تھا اور یہ جو وزیر تھا وہ اس سے بڑھ کے تھگ اور دھوکے باز تھا اور اس کا حال یہ تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ مکر سے وہ پانی میں بھی گرہ لگا دیتا تھا مطلب ظاہرہ کے فزیکلی تو گرہ نہیں لگ سکتی تمثیل کی بات کی ہے اچھا اس نے کیا کھیل کیا اس نے بادشاہ سے یہ کہا کہ آپ چونکہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ ان لوگوں کو مار رہے ہیں اور ان سے آپ دنیا کو اور زمین کو بچا رہے ہیں اور زمین سے ان کو صاف کر رہے ہیں تو یہ لوگ اپنی جانے بچانے کے لیے اپنا مذہب آپ سے چھپائیں گے تو بادشاہ جو ہے اس پہ تھوڑا سا تشویش میں مبتلا ہو گیا اس نے کہا کہ جی اچھا پھر آپ کیا کیا جائے تو اس نے یہ کہا کہ ان کو قتل نہ کرو ان کو قتل نہ کرو قتل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے دین کوئی بھو تو ہے نہیں کہ جو مشک ہے یعود ہے تو دور سے پتہ چل جائے کہ یہ مشک یعود ہے تو اس لیے بہتر اگر آپ اسے ماریں گے تو یہ تو اپنا قیدہ چھپانا شروع کر دیں گے آپ کے ساتھ جو ہے وہ یہودی بن جائیں گے اکیلے میں جا کے یہ عیسائی بن جائیں گے تو اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے تو دین جو ہے وہ تو سو پردوں میں ایک پشیدہ بھید ہے تو اس کا ظاہر جو ہے وہ آپ کی حمایت میں ہوگا ان کا باطن جو ہے وہ آپ کے خلاف ہوگا تو بادشاہ نے کہا پھر بتاؤ کیا کیا جائے عیسائیوں کے اس مکروفریب کا کیا حال ہے کیونکہ خود مکروفریب میں مبتلا تھا اس کو عیسائیوں کا بھی مکروفریبی نظر آیا تو کہتے ہیں کہ کہنے لگا کہ بتائیں اب کیا کروں کہ دنیا میں کوئی بھی عیسائی عیسائی چاہے وہ ظاہر میں عیسائی ہو چاہے وہ باطن میں پوشیدہ عیسائی ہو وہ میں چاہتا ہوں کہ سارے ختم ہو جاؤں اس کو ایک حال نکال وزیر نے ایک بڑا عجیب سا حل بتایا اچھا یہ بظاہر حل آپ کو عجیب لگے گا لیکن میں آپ کو بتاؤں اب تاریخ اٹھا کے دیکھیں ایسی ڈیٹرمنیشن ہے ایسے عقیدے کے پکے لوگ ہیں کہ انہوں نے ایسے بہت سے کام کیے ہیں جی بالکل اس نے کہا کہ بادشاہ کو کہ آپ ایسا کریں آپ حکم دیں اور میرے کان اور ہاتھ ناک ہونٹ بغیرہ کٹوا دیں چروا دیں ہاں اب یہ بڑی دلچسپ بات ہے اب بظاہر لگ رہا ہے کہ یہ کیوں کرنے جا رہا ہے اس کے بعد آپ دار کے نیچے مجھے لائیں مطلب جیسے پھانسی پہ جڑا دینا مار دینا اور اس طریقے سے لائیں کہ کوئی نہ کوئی سفارش کرنے والا آئے اور آپ سے مجھ کو مانگ کر لے جائیں اور یہ کام آپ نے جو کرنا ہے یہ ایک عام جگہ پہ جیسے چوراہا ہوتا ہے کھلی جگہ ہو وہاں پہ کرنا تاکہ خلقت جمع ہو سب کو پتا چلے کہ یہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے اچھا جب وہ کوئی آ جائے اور وہ سفارش کرے اور آپ سے مجھ کو مانگ لے تو آپ اس کو ایسا کریں کہ پھر مجھے شہر سے نکلوا دیں کہ ٹھیک ہے تم شہر سے چلے جاؤ پھر میں ان لوگوں میں فطور ڈالوں گا ہوگا کیا کہ میں وہ لوگ مجھ سے دین کے امور میں حکم مانگیں گے اور جیسے ہی انہوں نے یہ کام کیا تب ہی سے ان کا کام خراب ہونا شروع ہو جائے گا میں ان کے درمیان ایسا فتنہ ڈال دوں گا ایسا شور ڈال دوں گا کہ شیطان بھی دنگ رہ جائے گا اچھا اب مقصد کیا تھا اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہاں پہ جب جائے گا کسی دوسری جگہ تو کہے گا جی میں تو ایسا ہی ہوں اور میں نے تو اپنا چھپا رکھا تھا اور میں بادشاہ کے ساتھ یہودی بن کے بیٹا ہوا تھا رہا تھا بادشاہ کو پتا چل گیا ہے اس لئے بادشاہ نے مجھ پہ یہ ظلم کیا ہے یہ سازش تھی اس کے اور آپ اندازہ کریں کہ اس مقصد کے لیے اس نے کس حد تک برداشت کی تکلیف اس نے کہا جی میرا کان کار دیں آپ مجھے ہونٹ چروا دیں آپ اس حد تک تکلیف اس نے برداشت کی تو میں ارز کر رہا تھا کہ ایسا ہی تاریخ میں بہت سی چیزیں آپ کو ملیں گی لوگ ہیں ایک وہ جیسے عبداللہ ابن سبا بھی تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے سزا دی تھی وہ آخری وقت تک حضرت علی کو خدا بنا کے بٹھا رہا استغفراللہ تو وہی کہتا تھا کہ یہ تو خدا ہے استغفر تو اس حد تک اور اس کے لیے وہ آخر میں ہر طرح کی اس نے سزا بھکتی سب کچھ کیا اسی طرح عیسائیوں میں وہ جو تسلیس کا ٹرینٹی کا عقیدہ آیا ہے وہ کون لے کے آیا وہ بھی ایک یہودی تھا کیسے وہ آیا اس نے کیا بات کی کس طریقے سے اس نے گمراہ کیا خیر ابھی آگے بات کرتے ہیں کہتا ہے کہ جب اس طرح یہ ہوگا کہ لوگ مجھ کو مانتدار سمجھنے لگیں گے راز نہ سمجھنے لگیں گے پھر کیا ہوگا پھر میں ان کے آگے اصل دام پھیلاؤں گا اصل جال میں پھر وہاں پہ پھیلاؤں گا مکرو فریب سے ان کو سب کو دھوکا دوں گا اور سینکڑوں کھلبلیاں جو ہے وہ ڈال دوں گا پانی کا ایک لاصرہ مجھے پتی چھکا اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا خون زمین پر بھائیں گے اس سلسلے میں ایک حضرت قاضی صنعاللہ پانی پتی صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر ایک قصہ بیان کیا ہے اور اس کو انہوں نے علامہ بغوی علیہ رحمت سے بیان کیا ہے اور یہ جو ساری ابھی تک بات چل رہی ہے جزاک اللہ یہ جو ساری ابھی تک بات چل رہی ہے بظاہر ایسے لگتا ہے کہ یہ وہاں سے انہوں نے یہ آئیڈیا لیا ہے جیسے کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہم تو مانتے ہیں کہ اٹھا لیا گیا ان کو تو ان کے بعد جو عیسائی تھے وہ تقریباً اکاسی سال تک دین اسلام پر قائم رہے آپ ذہن میں رکھیں کہ ہم اسلام ہی مانتے ہیں حضرت عدم علیہ السلام سے آج تک ہر دین اسلام ہے جب تک کوئی نئی شریعت نہیں آتی پچھلی منسوخ نہیں ہوتی تب تک وہ جو سے شریعت نافذ ہے اور جو اس پر عمل ہو رہا ہے وہ اسلام تو وہ اکاسی سال ایٹی ون ایئرز وہ دین اسلام پر قائم رہے بلکہ علامہ بغوی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ وہ نماز بھی پڑھتے تھے اور رمضان کے روزے بھی رکھتے تھے اچھا یہودیوں نے کیونکہ پرانی ان کی دشمنی تھی انہوں نے کیا کیا انہیں ستانہ چروع کیا خوب قتل و غارت ہوا پھر اس نے کیا کیا کہ یہودیوں کا ایک جنگجو چالاک سردار تھا نام بھی بتایا ہے اس نے منصوبہ سوچا کہ ان کو اس طرح مارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے ان میں دینی اختلاف پیدا کیا جائے اس نے اپنے گھوڑے کی ٹانگیں کار دی اور یہ وہ گھوڑا تھا جس پہ سوار ہو کے وہ عیسائیوں کے ساتھ جنگ کرتا تھا یا جو بھی تھا معاملہ اپنے کپڑے پھاڑے سر پر خاک ڈالی انتہائی شرم سار اور ندامت بھری شکل بنائی اچھا عیسائیوں کو کساب بتا چلا انہوں نے انہوں نے کہا کہ بھی چیک کریں کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اس نے کہا کہ مجھے آسمان سے آواز آئی ہے کہ جب تک تم عیسائی نہیں بن جاؤ گے تب تک تمہاری توبہ قبول نہیں ہوگی چنانچہ میں یہودی مذہب سے تائب ہو گیا ہوں اب عیسائی جو ہے اس کو خوش خوش اس کو لے کے آگے اپنے جو بھی تھا اس نے وہاں پہ کوٹری میں رہنا شروع کر دیا اور اس کوٹری سے وہ دن رات کوٹری میں رہتا تھا اور ہر وقت جو ہے وہ انجل کی تلاوت کرتا رہتا تھا اچھا ایک سال تقریباں وہ اندر رہا پھر باہر آکے اس نے اعلان کیا کہ مجھے آسمان سے پیغام آیا ہے کہ اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی اچھا یہ سن کے عیسائی جو ہیں وہ تو عقیدت میں اور اس میں اس کی طرف دوڑے دوڑے گئے اور انہوں نے اس کو اپنا پیشوہ بنا لی اب وہ تو بڑا ایار تھا اس نے کیا کیا کہ یہودیوں کے عیسائیوں کے ایک سردار کو بلایا اور اس کو یہ کہا کہ تم میری طرف سے جو قوم ہے تمہاری اس پر خلیفہ ہو میرے بعد اور اس کو تعلیم یہ دی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم اور اللہ تینوں جو ہیں وہ جو ٹرینٹی تسلیس جو ہوں یہاں پہ جیزیس کرائیسٹ وہ مدر میری اینڈ ہولی گوست کا وہ جو ان کا وہ ایک ٹرینٹی کا کانسپٹ ہے کہ تینوں جو ہیں وہ قابل پرستش اچھا پھر انہوں نے اس نے کیا کیا کہ اہل روم میں سے ایک شخص کو بلایا اس کو اس نے لاہوت و ناسود کے اسرار بتائے اور کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام نہ جسم تھے نہ انسان تھے بلکہ اللہ کے بیٹے تھے پھر ایک اور شخص کو اس نے بلایا اس نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام جائے وہ تو عزلی اور عبدی خدا ہے استغفاللہ اور ان تینوں میں سے ہر ایک کو خلوت میں بلا کے یہ ساری باتیں کی اور ہر ایک کو یہ کہا کہ تم میرے خلیفہ ہو تم میرے جانشیر اور کوئی نہیں ہے اور پھر کہا کہ صبح میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لئے قربان کروں گا تاکہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے اور اس نے خلوت میں اگلے دن خود کشی کر لے کہ جو میں تو حضرت عیسیٰ پر قربان ہو رہا ہوں اچھا اب کیا ہوا کہ اب وہ جب کفن دفن کا وقت آیا تو سارے سردار وہ اکٹھے ہو گئے تین لوگوں کو اس نے تین مختلف کہانیاں سنائی ہوئی تھی اور تین لوگوں کو اس نے خلافتیں اور اپنی وہ بانٹی ہوئی تھی کہ جانشیر نہیں بانٹی ہوئی تھی اب یہ ہے کہ ماں پہ سب سے پہلے تیسی پہ جھگڑا ہو گیا کہ بھئی اس کو کفن دفن کون دے گا اور اب وہ ساری جو ہیں تین جماعتیں بن گئی وہ آپس میں لڑنے لگے کٹنے لگے مرنے لگے اس طرح سے تو وہ خیالیں کیے ہیں شارہین کا مسنوی کے شارہین کا کہ شاید یہ جو باقیہ امام بغوی علیہ رحمت سے ہمیں ملتا ہے تفاصیل کے اندر تو شاید اس کو بنیاد بنا کر مولانا روم نے یہ ایک قصہ جو ہے کہانی بیان کی ہے ذہن میں رکھیں کہ مسنوی کی ساری کہانیاں ضروری نہیں ہیں کہ اصل کہانیاں ہیں بہت سی اجی سے کہتے ہیں سمبولک ہیں میٹافوریکل ہیں تمثیلی گفتگو ہے اشارت اشاروں میں گفتگو ہے اس طرح کی چیزیں بھی ہو سکتے ہیں اچھا اب ہوا کیا کہ وزیر اب بات کر رہا ہے بادشاہ سے وزیر کہتا ہے کہ میں انہیں کہوں گا کہ میں تو نصرانی زادہ ہوں بنیادی طور پر عیسائی ہوں اور کیا ہو گیا یہ اور بادشاہ جو ہے اس کو پتا چل گیا ہے کہ میں نے اپنا عقیدہ چھپایا ہوا ہے اور تاثب کی وجہ سے وہ میری جان کا دشمن بن گیا ہے اور میں نے چاہا تھا بہت تھا کہ میں اپنے مذہب کو اسے پوشیدہ رکھ سکوں اسے چھپا کر رکھوں لیکن بادشاہ کو جو کہ پتا چل گیا ہے تو اب یہ ہوا کہ بادشاہ نے مجھے کہا بادشاہ بولا مطلب یہ بات بتا رہا ہے کہ میں یہ کہوں گا کہ بادشاہ بولا کہ تیری بات جو ہے وہ روگنی روٹی کی طرح ہے لیکن تیرے اندر کا جو حال ہے وہ میں اس سے واقف ہوں میں نے صاف دیکھ لیا ہے کہ تُو کون ہے اس لئے میں تمہاری بات کیوں سنو پھر میں ان سے یہ کہوں گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح میری مددگار اگر نہ ہوتی تو وہ یہودیوں کی طرح جیسے اداوت کی نکتہ نظر سے مجھے وہ پارا پارا کر دیتا مجھے مار دیتا مجھے برباد کر دیتا لیکن میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خاطر جان دینے کو تیار ہوں اپنا سر دینے کو تیار ہوں اگر ایسا ہو تو یہ میرے اوپر احسان ہے کہ میں ان کے لئے اپنی جان دے دوں لیکن آپ دیکھیں کیسے طریقے سے وہ بات کر رہا ہے کہتا ہے لیکن اس کے دین سے میں بہت زیادہ واقف ہوں اور مجھے افسوس یہ ہے کہ دین جو ہے وہ جاہلوں میں پڑھ کر برباد نہ ہو جائے آپ دیکھیں کیسے بات اس نے کھومائی ہے انہیں کہا کہ جی میں مرنے کو تیار ہوں میرے لئے تو بڑے عزاز کی بات ہے لیکن مجھے بہت پتہ ہے دین کا اور دین جو ہے جاہلوں کے پلے پڑ گیا ہے دین برباد ہو جائے گا اگر میں مر گیا تو تو شکر ہے خدا کا اور عیسیٰ کا کہ ہم اس سچے دین کے رہنما بن گئے ہیں اور شکر ہے کہ یہودی اور یہودیوں سے ہماری جان چھوٹ گئی ہے یہاں تک کہ ہم نے زنار کے ساتھ کمر باندھ لی ہے یہ زنار یہ لوگ ڈوری کمر میں باندھا کرتے تھے ہندووں میں زنار ہندو بھی باندھتے ہیں وہ کاندھے سے لے کے بغل کے نیچے سے اس طرح سے ایک ڈوری گزارتے ہیں اس کو زنار کہتے ہیں اور یہ جو عیسائیوں کے جیسے راہب اور وہ جو مونیسٹریز میں جو الہدہ سے رہنے والے ہیں انہوں نے لمبا سا چوہا اور کمر پہ وہ موٹی سے ایک ڈوری باندھی ہوتی ہے وہ ڈوری جو ہے وہ اس کو زنار کہتے ہیں تو یہ لوگو یہ زمانہ جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کا اہد ہے ان کے مذہب کے اسرار دل و جان سے سنو کیونکہ یہ بے دین اور ظالم بادشاہ جو ہے یہ عیسائیوں کا بڑا دشمن ہے اور دوست و دشمن میں اس کو فرق نہیں پتا تو اس سے کسی قسم کے انصاف کی کوئی امید نہیں رکھی جا سکتی اس طرح عیسائیوں کے سامنے وہ بات سناتا تھا لیکن اصل میں وہ جو بے دین ہے وہ ظالم ہے وہ اصل میں بادشاہ ہی کا ساتھی تھا اور اس کا گرویدہ تھا اور وہ تو آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی کہ وہ تو اصل میں سارے فتنہ پیدا کرنے کے لئے بنیادی طور پر اس نے سارا کام کیا تو اس نے کہا کہ بادشاہ سے کہ حضور آپ دیکھتے جائیں کہ میں ان لوگوں کی جڑیں اکھیڑ کر رکھ دوں گا اچھا تو اے بادشاہ جب وہ مجھ کو اپنا امین بنا لیں گے جزاک اللہ اور پیشوا شمار کریں گے تو میرے آگے اپنا سر تسلیم خم کریں گے اور ہدایت کے وہ مجھ سے طالب ہوں گے اچھا اب اس نے یہ جب ساری کھیل بادشاہ کو سنا دی تو بادشاہ تو خوش ہو گئے کہا جی کیا زبردست ترکیب ہے یہ تو بہت کمال کی بات ہے تو اس کے ساتھ پھر بادشاہ نے وہی کہا جو اس نے کہا تھا کہ بھی آپ ہونٹ چروا دیں کان کٹوا دیں وہی سب کچھ اس نے کروا دیا اس کو سر بازار خوب زلیل کیا گیا یہاں تک کہ تمام مرد و ذن علاقے کے لوگ واقف ہو گئے اس بات سے اور ان کو اس بات پر یقین آ گیا کہ یہ واقعی جو ہے یہ عیسائی ہے پھر یہ ہوا کہ عیسائیوں نے اس کو وہاں سے بھگا دیا بھاگنے میں مدد دی اور وہ جب وہاں سے بھاگا اور دوسری جگہ گیا تو وہاں پہ اس نے پھر مذہبی تعلیم شروع کر دی اچھا عیسائیوں نے جب اس کو دیکھا اتنے برے حالوں میں تو وہ تو رونے لگے تو آپ یہ کہتے ہیں کہ دنیا کا حال ایسا ہی ہے یہ مولانا روم کے الفاظ ہیں کہ اے بچے دنیا کا حال ایسا ہی ہے جیسا وزیر نے نصارہ کو تباہ کرنے کے لئے اپنا حال بنائے تھا اور یہ ساری باتیں جو ہیں یہ حسد سے اٹھتی ہیں اچھا جنا اب ہوا یہ کہ لاکھوں عیسائی جو الفاظ استعمال کی ہیں شیئر میں آپ نے وہ ہے سد ہزارہ سد سو ہزارہ تو سو ہزار تو لاکھوں عیسائی جو ہے وہ اس کی طرف جانے لگے تھوڑے تھوڑے کر کے اس کے گفت جمع ہونے لگے اور وہ ان سے جناب بڑے فساحت کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام کے اقوال اور افعال بیان کرنے لگا اس میں کیا بیان کرنا تھا اصل میں تو افراد کر رہا تھا وہ بظاہر تو احکام دین کا وائز تھا لیکن باطن میں وہ ساری جو کاروائی تھی وہ اصل میں ایک جال تھی ایک سیٹی تھی اس طرح وہ نصرانیوں کے سامنے ساری باتیں وہ کرتا رہا اچھا اب ہوا کیا اچھا یہی سے پھر ایک اور نکتہ آپ نکالتے ہیں مولانا کہتے ہیں کہ اسی لیے صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفسانی چلاوے کے فریب کی حقیقت پوچھتے رہتے ہیں اس کو اب دیکھنے کی ضرورت ہے اس ابھی تک کیا قصے کو انہوں نے کیسے اس کو اس میں میں نے کہا ہے تمسیلی گفتگو ہے میٹوفوریکل ہے کیسے اس میں انہوں نے فٹ کیا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جس طرح وزیر نے عیسائیوں کو مکاری سے اور ایاری سے تباہ کرنے کے لیے یہ سب کچھ کیا اور عیسائی جو ہیں اس کے حدکندوں سے واقف نہ ہو سکے اور وہ گمراہی میں پڑ گئے اسی طرح نفس اور شیطان بھی انسان کے اندر موجود دشمن ہے جو انسان کی بربادی کے لیے ہر طرح کے جال پھیلاتا ہے کہاں دیکھیں لے جا کہ انہوں نے اس چیز کو جوڑا ہے کہ وہ جو وزیر نے ادھر کام کیا ہے عیسائیوں کے ساتھ اصل میں شیطان ہمارے ساتھ کرتا ہے اور نفس ہمارے ساتھ کرتا ہے اسی لئے صحابہ کی جو بات کی تو اس کے اندر خاص طور پر حضرت الزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول ہے کہ یعنی لوگ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھلائی کے بارے میں سوال کرتے تھے لیکن میں برائی کے بارے میں پوچھتا رہتا تھا اس خوف سے کہ مبادہ وہ مجھ سے برائی پیش نہ آ جائے تو یہاں پہ ایک چیز اور میں ارز کرتا ہوں تھوڑا سا اس کو ایک اور طرح سا بھی دیکھیں کہ ہر زمانے میں ہر طرح کی سوچ کے لوگ ہوتے ہیں صحابہ کرام سارے کے سارے ہمارے لئے سکہ ہیں قابل اعتماد ہیں قابل بھروسہ ہیں کسی بھی صحابی پہ ہم شک و شبہ کا اظہار کرنے کی جررت نہیں کر سکتے لیکن وہاں پہ بھی یہ چیز دیکھئے تھی کہ کچھ صحابہ تھے جن کے سوال بھلائی کے بارے میں تھے اور حضرت حضیفہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میرے سوالات ہمیشہ برائی کے بارے میں ہوتے تھے اچھا تو اب یہ جو نفس اور شیطان جو ہے ہم نے کہا یہی کام کرتا ہے وہ عبادات اور قلبی اخلاص میں ایسی ایسی پوشیدہ خودغرضیاں ملا دیتا ہے پھر کہتے ہیں کہ یہ جو صحابہ ہیں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے آمال کی ظاہری فضیلت کے مطالق سوال نہیں کرتے تھے بلکہ باطنی عیب کی تلاش کرتے ہوئے کہتے تھے کہ یا حضرت فرمائیے اچھا لیکن یہ سب صحابہ کے بارے میں نہیں ہے ظاہر کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں سب کے بارے میں نہیں ہے اس کی آگے تفصیل میں بیان کرتا ہم کو بات سمجھ میں آ جائے چنانچہ نفس کے باریک سے باریک اور ذرہ ذرہ فریب کو اس طرح یہ صحابہ پہچان لیتے تھے کہ جس طرح پھول کی خوشبو اور اسی طرح کرفس کی بدبو کرفس ایک خراسانی اجوائن ٹائپ کی چیز ہوتی ہے اس کی سمیل بہت گندی ہوتی ہے تو جس طرح ان دو چیزوں میں فرق ایک انسان سہولت سے کر لیتا اسی طرح صحابہ بھی سہولت کے ساتھ پہچان لیتے تھے کہ کونسی چیز نفس کی طرف سے فریب ہے اچھا اس سلسلے میں ایک چیز ذہن میں رکھیں یہ معاملہ آج بھی ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ظاہری عمال اور فضائل اور ان چیزوں کے پیچھے پڑھ رہتے ہیں وہ بھی ضروری ہے انکار نہیں ہم کر رہے ہیں وہ بھی ضروری ہے لیکن اگر ان کی نظر اس صرف نہیں ہے کہ نفس ہمارے درمیان عبادت کے بھی نکتہ نظر سے اور اچھے عمال کے بھی نکتہ نظر سے کیا کیا خراب یہاں پیدا کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے عمال کے ضائع ہونے کا خدشہ اپنی جگہ ہے حضرت حضیفہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ سے یہ اسرار اور یہ نفس کی تباہیاں اور باریکیس کے اندر ساری گفتگو یہ آپ سے حضرت خاجہ حسن بصری رحمت اللہ نے سنی ہے اور یہی وجہ ہے کہ حضرت خاجہ حسن بصری علی رحمت جب بیان کیا کرتے تھے تو بڑے بڑے لوگ پریشان ہو جاتے تھے کہ یہ بات کیا کر رہا اور کہاں سے آ اس پہ کچھ لوگ اتراز کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ حضرت خاجہ حسن بصری علی رحمت ان کی حضرت حزیفہ رضی اللہ عنہ سے ملاقات نہیں ہو سکتی کیونکہ زمانہ دونوں کا مختلف ہے حضرت حسن کی پیدائش سے غالباً پہلے یا شاید بہت چھوٹی عمر کچھ ایسی معاملہ ہے اس میں حضرت حسیفہ انتقال فرما اچھا لیکن اس کا نکتہ پھر اس میں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حسن حسن بصری نہیں وہ حسن ابن علی رضی اللہ عنہ امام حسن ابن علی تو لیکن اس بات پہ زیادہ تر جو لوگ ہیں جس میں اگر آپ صوفیہ اور بزرگان دین کی بات کریں وہ اس سے اختلاف کرتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ حسن بصری ہی ہیں ہاں انسی ملاقات والی بات ٹھیک ہے لیکن اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ان کے اور حضرت حضرت زیفر رضی تعالی انہوں کے درمیانی کوئی ایک واسطہ ہے جو ہمارے علمے نہیں کیونکہ ملاقات تو حسن بصری سے آپ کی زبان مبارک سے ایسے کلمات عجیبہ سننے میں آتے ہیں جو اور کسی سے نہیں سنے جاتے آپ نے کلمات کہاں سے آخر فرمائے تو فرمایا کہ حضرت عزیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالی عنہ سے خاجہ حسن بصری نے خود یہی کہا کہ میں نے انہی سے یہ سب کو حاصل کیا اور پھر اس کے آگے شرعہ بیان کی ہے امام غزی رحمت نے کہ حضرت عزیفہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عزیفہ سے ان کا علم حاصل کرنے کا بڑا نرالہ ہی انداز ہوتا تھا بہت سے عام صحابی بھی مرتبے میں بہت بلند ہے اور وہ پریزگار ہے متقی زیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس حوالات ہیں وہ ان سے بالکل ہی جدا ہوتے تھے تو مولانا روم کا یہ جو فرمانہ ہے یہ اصلاح حسن بسری ہی کے حوالے سے ہے یہ امام حسن بن عالی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے نہیں ہے تو مولانا روم نے بھی یہی کہا ہے کہ یہ جو علم ہے کہ ایوب نفس کی تحقیق جسے کہتے ہیں یہ جو علم ہے اس کا کچھ حصہ حضرت حضی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت حسن رحمت اللہ علی سے بیان کیا اور جس کی وجہ سے ان کا واز اور ان کا بیان انتہائی موثر ہو گیا تھا کیونکہ وہ جب بات کرتے تھے تو ایسے اثرار بیان کرتے تھے کہ بڑے بڑے لوگ حیران رہ جاتے تھے کہ یہ بات کیا کر رہا ہے اور یہ کہاں سے بات آ رہی ہے اچھا جی اچھا صحابہ میں ہاں وہ جو میں اس واز سے اور بیان سے حضرت خاجہ حسن بسری علیہ رحمت کے اکثر دنگ رہ جاتے تھے کہ یہ کیا بات ہے اچھا پھر واپس کسے کی طرف آتے ہیں کہ غرض تمام عیسائی جو ہیں وہ اس شخص کے گرویدہ ہو گئے اور بات وہی ہے بھیڑ چال شروع سے انسان میں ہے یہ آج کی بات نہیں ہے شروع سے انسان میں پیٹ چال ہے انہوں نے کیا کیا اس شخص کے لئے شدید محبت پال حضرت عیسی کو جانشین سمجھ لگے لیکن حقیقت کیا ہے مولانا کہتے ہیں وہ اندر سے کانہ دجال تھا یہ کانہ دجال اسی سے تشویح دی ہے جس کا حدیث مددگار ہماری فریاد سن کہتے ہیں کہ الہی دنیا میں لاکھوں جال اور دانے ہمارے گرد پھیلائے گئے ہیں ہم حریص اور بھوکے پرندوں کی طرح ان میں گرفتار ہونے کو ہیں گو کہ نئے جال ہیں جس میں ہم گرفتار ہیں گو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم باز ہیں اور ہم سی مرغ ہیں باز بہت انچھا اٹھتا اس سوالے سے تو اے بینیاز تو ہمیں ہر دم ہم کو ان پھندوں سے چھوڑاتا ہے مگر ہم پھر بھی کسی نہ کسی جال کی طرف جا نکلتے ہیں ہم اس تھیلے میں گہوں بھرتے ہیں پھر جمع ہوئے گہوں کو کھو یہاں پہ وہ نکتہ ہے جو میں نے شروع میں بھی ارس کیا کہ رات دن ہم عمال سالحہ کرتے رہنے کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی برکات ہمیں نظر نہیں آرہی جیسے وہ میں اکثر کہتا ہوں نماز بے اعی سے روکتی ہمارے ہاں تو ساتھ ساتھ نماز پڑھنے انتحجد پڑھنے والوں کو بھی کئی ایسے ہیں جن کو بے ایسے نہیں روکتی تو غور اگر کریں تو ہمیں پتا چلتا ہے کہ شیطان نے غرور یا ریا یا کوئی اور ایسی منفی چیز جو ہے وہ ایسی خرابی پیدا کر کے ہمارے ان عامال سالحہ کو اصل میں ضائع کر دیا ہے یا اس نے آداب عبادت کی جو بجاوری ہے اس سے قاصر رکھا ہے نماز کے کچھ عداب ہوں گے قرآن پڑھنے کے کچھ عداب ہوں گے ذکر کے کچھ عداب ہوں گے تو اس سے اس نے جو ہے جس کی وجہ سے عبادت جو ہے وہ ناقص ہو گئی ہے تو یہ جس طرح چوہ جو ہے وہ تھیلے کو کار دیتا ہے اور اندر سے تھوڑا سا غلہ جو ہے وہ کھا جاتا ہے کچھ خراب ہو جاتا ہے بلکل اسی طرح تو اس میں حضرت عبود سننے عبود عبود رحمت اللہ کی ایک روایت کہ حضرت عائشہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی آدمی کی نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے فرمایا یہ ایک جھپٹا ہے کہ شیطان بندے کی نماز سے جھپٹ لیتا ہے تو شیطانی وسوسہ جو ہے آپ کہتے ہیں اس نے ہمارے تھیلے میں رخنا کر دیا ہے اب اس میں چوہے سے مراد شیطانی وسوسہ ہے اور تھیلے سے مراد ہمارا باد دینے اور اس کے فریب سے ہمارا سارا زخیرہ عمال جو ہے وہ برباد ہو گیا کہتے ہیں کہ اے جہاں پہلے یہ جو چوہے کی قرابی ہے اس کو دفع کر پھر گہوں جمع کرنے میں سرگرمی دکھا یعنی شیشہ دل کو صاف کریں پھر عمال سالے جو ہیں ان کی برکت آپ کو نظر آنے لگے گی پھر کہتے ہیں کہ اس سب سے بڑے مسند نشین جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں آپ نے صدر صدور کے الفاظ استعمال کی ہیں ان کی حدیثوں میں سے کہتے ہیں یہ حدیث سن لو کہ نماز حضور قلب کے بغیر درست نہیں ہوتی بشنو از اخبار آن صدر صدور لا صلات تم الا بال حضور یہ شعر ہے کہ اور اس میں پھر وہ ایک حدیث ہے یہ الفاظ ایک چیز ذہن میں رکھ ہے کہ حدیث میں یہ الفاظ نہیں ہے لا صلات تم الا بال حضور اس کے الفاظ تھوڑے سے مختلف ہے مفہوم یہی ہے شعر کے اندر اس طریقے سے وہ وزن پیدا کرنے کے لئے تھوڑا سا کیونکہ مفہوم کی اس میں یہ اخبار ہے یہ خبر ہے جو حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے اور وہ جو ہے اصل الفاظ ہیں وہ ہے تھوڑی دیر اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں کہ ضعیف کی اجازت ہم اس کو فضائل میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو تھوڑی دیر کے لئے اگر ہم چھوڑ دیں اگر ہمارے پاس کسی حدیث پہ زوف کا الزام ہے لیکن کوئی اور احادیث یا حدیث اس سے بہتر سند کی اور بہتر سند صحت کی اگر اس مضمون کی تائید کرتے ہیں تو بھی وہ حدیث جو ہے وہ قابل قبول ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اس کی تائید جو ہے وہ بہت سی ایسی روایات ہیں جن سے ہو جاتی ہے جیسے ایک اور روایت ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ برابر اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے بحالے کے وہ اپنی نماز میں ہوتا ہے جب تک ادھر ادھر نہیں دیکھتا پھر جب ادھر ادھر دیکھتا ہے تو وہ بھی اپنا رخ پھیر لیتا ہے تو نکتہ یہ ہے کہ بالکل exact words اگر نہ بھی ہوں اگر تھوڑ سے مختلف الفاظ بھی ہوں لیکن ایک overall تائید اس کو حاصل ہو جائے تو اگر اس پہ زوف بھی ہے تو وہ قابل قبول ہے پہلی بات دوسری بات میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں کئی بار روایت ایسی ہوتی ہیں جو کسی ایک سنت سے تو ضعیف ہوتی ہیں لیکن کسی دوسری سنت سے یا کسی دوسرے محدث کے پاس وہ بہتر سنت سے ہوتی ہیں اس لئے یہ معاملہ ذرا بڑا غور سے دیکھنے والا ہے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے تھیلے میں کوئی چوہا چور نہیں ہے تو چالیس برس کے عمل جو ہیں ان کے گیہوں کہاں گئے وہ کیا ہوئے یعنی یہاں چالیس برس سے چالیس برس مطلب نہیں ہے یہاں چالیس برس سے مدتوں سالوں ایک طویل عرصہ اتنی ہم نے نمازیں پڑھیں اتنی ہم نے نیک کام کیا اتنی ہمیں عبادتیں کی لیکن قلب میں کوئی روحانی کرشمہ نظر نہیں آتا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ہماری عبادت جو ہے اس میں کہیں نہ کہیں کچھ کڑھ پڑے وہ کہتے ہیں کہ چلو زیادہ نہ سہی ریزہ ریزہ تھوڑا تھوڑا کر کے صدق اور اخلاص ہر روز ہمارے زخیرے میں جمع کیوں نہیں ہوتا دیکھیں جی نماز جو ہے اصل میں تو اس کا مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی ہے اس لئے قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کہا تو یہی کہا ہے کہ میری نماز اور ایک دور چیزیں میرے ذہن سے نکل رہی ہیں وہ سب میرے اللہ کے لیے ہیں میرے رب کے لیے ہیں اچھا اب ہوتا کیا ہے اب ایک انسان ہے وہ شہرت کے لیے یا نیک نامی کے لیے نماز پڑھتا ہے یا اس کے نزیق اور دیگر فوائد ہیں اب دیکھیں مثال کے طور پر آج کل ایک بڑا پہلے بھی تھا لیکن اب کچھ زیادہ ہو گیا ہم وضو کے سائنٹیفک فوائد جھونڈتے ہیں نماز بچے پوچھتے ہیں جی نماز نماز کیوں ہم پڑھتے ہیں اللہ نے فرض کی ہے اللہ نے فرض کیوں کی ہے کسی قرآن کی آیت یا حدیث سے اس کے واضح سائنٹیفک دلائل ثابت نہیں ہے تو جو دلائل دیے جاتے ہیں وہ ایک امکان ضرور ہو سکتا ہے لیکن وہ حقیقت ہے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے ہم لوگ اس چکر میں پڑھ کے اپنی نماز گواں دیتے ہیں یہ جی ہم وضو کرتے ہیں دن میں پانچ دفعہ پورے بھیگتی ہیں پورے بھیگنے سے بلڈ پریشر ڈاؤن ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ اس طرح کے بڑے قصے ہم نے سنے ہیں اور پڑھے ہیں ورزش کے حوالے سے اور وہ یونٹی نماز سے ملتی ہے اور اس سے وہ تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں یہ ساری چیزیں ہمیں اصل میں یہ بھی شیطان کے پھندے ہیں کہ ہمیں اس چیز سے ہٹا کے کہ نماز فرض ہے اس چیز سے ہٹا کے حضر اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ میری آنکھوں کی تھنڈک ہے آنکھوں کی تھنڈک ہے اس چیز سے ہٹا کے کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی سے حاصل ہوتی ہے اس چیز سے ہٹا کے کہ نماز کے بارے میں سوال ہوگا ہمیں اس طرف ڈال دیتا ہے شیطان کہ یار نماز پڑھتے ہیں نا تو یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے یہ شیطانی پندے ہیں ان سے بچنا ضروری ہے اور اسی وجہ سے اسی وجہ سے ہماری نماز میں خوشو نہیں ہے اسی وجہ سے ہماری نماز میں وہ توجہ نہیں ہے اسی وجہ سے ہماری نماز میں اس طرح سے وہ حضوری نہیں ہے قلب کی اچھا پھر کہتے ہیں کہ محبت الہی جو ہے وہ اس کی آگ ہمارے دل میں سلگتی ہے بہت سے چنگاریاں ہمارے دل سے نکلتی ہیں لیکن شیطان ان کو بڑھنے سے پہلے ہی بھجا دیتا ہے تاکہ ان چنگاریوں سے آسمان میں کوئی چراغ نہ روشن ہو جائے اے اللہ جب تیری عنایتیں ہمارے ساتھ ہوں گی تو اس چور کا پھر ڈر کب ہو سکتا ہے پھر تو کوئی ڈر نہیں ہے اگرچہ ہر قدم پر ہزاروں جال ہوں اگر تو ہمارے ساتھ ہے تو کچھ غم نہیں ہے روحوں کو بدن کے جال سے ہر رات دور رہا کر دیتا ہے اس میں بھی قرآن کی ایک آیت موجود ہے جس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ جب انسان سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ارواح نکال لیتا ہے اور پھر جس کی زندگی ہوتی ہے تو جب اس نے اٹھنا ہوتا تو اس وقت اس کی ارواح کو جسم کے اندر واپس ڈال دیتا ہے اس پہ قرآن کے اندر ایک آیت موجود ہے تو کہتے ہیں کہ تو ہر شب روحوں کو بدن کے جال سے آزاد کرتا ہے قف سے بدن کی تختیاں کھول دیتا ہے کواڑ کھول دیتا ہے تاکہ روحیں آزاد ہو جائیں تو روحیں ہر شب اس پنجرے سے چھوٹتی ہیں اور جب اس پنجرے سے چھوٹ جاتی ہیں تو کسی کی افسری ماں تہتی اور اس سے مطلب آداد ہو جاتی ہے جب تک جسم ہے تب تک یہ چیزیں ہیں فکریں ہیں افسری ماں تہتی ہے قیدی رات کو جو ہے نیند میں قید خانے سے بے خبر سوتا ہے اگر وہ سو گیا ہے تو اب اس کو خبر نہیں ہے کہ میں قید میں ہوں اس وقت اسی طرح جو شاہی لوگ ہیں وہ رات کو جب سو جاتے ہیں تو نیند میں وہ کاروبارے سلطنت سے غفل ہو کر سوتے ہیں نہ کسی کو فائدے کا غم ہوتا ہے نہ کسی کو نقصان کا خوف ہوتا ہے نہ کسی کو فلان اس فلان اور اس فلان کا خیال آتا ہے یہاں پہ اصحاب قحف کا بھی جو قصہ ہے اس کا بھی معاملہ سامنے آئے گا ہم آپ جانتے ہیں کہ وہ بادشاہ تھا تو اس کے ظلم سے بچنے کے لئے اصحاب قحف جو ہیں وہ غار میں چلے گئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی نیند دے دی کہ وہ غالباً ہزاروں برس یا کتنے برس برس ہا برس بہرحال وہ سوئے رہے اور اچھا وہ آج بھی کہا جاتا ہے کہ اسی طرح سو رہے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ وہ آج بھی اس طرح سو رہے ہیں کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئیں ہیں اور دیکھنے میں ایسے لگتا ہے کہ بیتار ہے کہا جاتا ہے یہ روایت جو ہے وہ کتنی مستند میں کچھ کہہ نہیں سکتا تو عارف کا حال جو ہے وہ بھی خواب کے بغیر اسی طرح ہوتا ہے جیسے اصحاب قحف کے قصے میں اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ اے مخاطب اس عقیدے سے گریز نہ کرو کہ وہ سو رہا ہے ہم تو کہتے ہیں آپ کہتے ہیں سو سال سویا آدمی آپ کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا سو سال سو گیا آدمی وہ ایک اور قصہ ایسا ہے کہ وہ سو گئے ساتھ میں گدھا بھی تھا تو جب اٹھے تو دھانچا پڑا ہوا تھا وہی نا تو وہ اچھا جو اچھا اچھا عارف جو ہے اس کا حال کس طرح ہے اس کا حال اس طرح ہے کہ وہ دنیا کے تعلقات سے بے خواب ہے اور وہ اپنے استغراط میں اس طرح ہے کہ جیسے وہ سو رہا ہو یہ دنیا کے حالات سے بلکہ سویا ہوا ہے اور کاتب کے کلم کی طرح خدا کے دست تحریک میں اولٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے اس نقطے کا سمائنے ضروری ہے آپ نے میں نے خود بھی کئی بار عرص کیا ہے کہ اہلِ تصوفی کہتے ہیں کہ فائلِ حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ساتھ ہے کوئی بھی اس کا کچھ مطلب لوگ یہ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس اختیار نہیں جو کچھ کر رہا ہے اللہ کر رہا ہے اس کا مطلب نہیں خودہ کیا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جن کو عرفان حاصل ہو جاتا ہے جن کو ہم اہل اللہ کہتے ہیں جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے تمام اعمال ان کے تمام افعال ان کی تمام گفتگو وہ ساری کی ساری اس سمت میں اس سمت میں رہتی ہے کہ جس سمت میں اس کو پتا ہے کہ یہ اللہ کی خوشنودی کا باعث ہے جی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جیسے مثال ہے جیسے مشکات شریف کی یہ روایت ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ کو اہلِ بدر کی حالتِ دل کی اطلاع ہو چکی ہے جب بھی تو اس نے فرما دیا ہے کہ تم جو عمل چاہو کیے جاؤ میں تم کو بخش چکا اب اس کے منفی پہلو بھی نکلتا ہے اگر انسان کے دماغ میں شیطان سوار ہوتا ہو جو بھی عمل کروں میں تمہیں بخش چکا نکتہ سمجھ گئے میں کیا کہہ رہا لیکن بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل اللہ کے راستے پہ ہیں اور وہ اب اس سے نہیں ہٹتے اس لیے اس کو کہا گیا ہے کہ جو عارف ہے وہ دنیا کے حالات سے بھی سویا ہوا ہے اور وہ کاتب کے کلم کی طرح خدا کے دستِ تحریک میں الٹ پلٹ ہوتا رہتا ہے کہ جو اللہ کی خوشنودیہ اسی میں لگا رہتا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ دنیا کے مطابق چلے اس لیے آگے لکھا ہے کہتے ہیں کہ جو ظاہر بین ہیں وہ بوقتِ تحریر ہاتھ کو نہیں دیکھتے وہ اس فیل کو کلم کی حرکت سے ظہور میں آتا سمجھتے ہیں وہ یہ نہیں سمجھتے کہ کلم سے نہیں ہیں یہ اصل میں اس ہاتھ سے ہے جو اس کے پیچھے یہ ان کو بات سمجھ میں نہیں آتی اور اس میں آپ دیکھیں کہ ایسی روایات بھی موجود ہیں جس میں کہا کہ قلوب جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں اور وہ ان کو الڑتا پلڑتا رہتا ہے اچھا اب ہوتا تو یہ ہی ہے کہ ہر انسان جو ہے اس کا قلب جو ہے وہ رب کے ہاتھ میں ہیں لیکن یہ کہ اس شخص انسان جو ہے اس کو اس کا وہ نہیں ہے ادراک نہیں ہے اور جو شخص صرف سببِ ظاہری کو دیکھتا ہے وہ اس کو حقیقت جو ہے اس سے واقفیت حاصل نہیں اچھا عارف کے حال کا کچھ نمونہ اللہ نے ظاہر کر دیا ہے چنانچہ مخلوق کو بھی یہ نیند آرز ہوئی جو ظاہری ہے اس سے سکر اور پیخدی کی مراد نہیں ہے یہ ذہن میں رہے اس میں تھوڑا سا اس کو آسان میرے خال میں زمان میں بات کر دی جائے تھوڑا سا کمپلگیٹڈ سے لگ رہا ہے عارف کا حال جو ہے وہ اللہ نے واضح کر دیا ہے لوگوں کو جو نیند ہے وہ بے خود کر دیتی ہے اور ان کی جان جو ہے وہ ایک بے مثال بے عبان میں چلی جاتی ہے ان کی روح ان کے بدن آرام کرتے ہیں اور جو کچھ اس عالم ظاہر میں یا ناسوت میں ہے وہ بغیر کسی مادے کے عالم مثال میں بھی ہے لیکن ان کی اس اصلی حالت میں جیسی ذاتِ الہی کے علم میں ہے قیامت تک یہی عالم مثال انسانوں کا مقام عارف جو ہے حرس جھکاؤ اور پریشانی صفائیہ ہوتے ہیں پھر جب دن نکلتا ہے تو جان جسم میں واپس آ جاتی ہے بدن جو ہے وہ دوبارہ اس میں روح آ جاتی ہے اور پھر سیٹی کے ذریعے وہ دنیاوی کاروبار کا جال پھیلا رہتا ہے صبح کو تاریخی سے نکالنے والا اسرافیل منتشر روحوں کو جسموں میں لاتا ہے اور جسم کام میں لگ جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اسی لیے تو نیند کو موت کی بہن کھا گیا ہے وہی جو آیت میں نے بیان کی تھی کہ اللہ تعالیٰ روحیں جو ہے وہ کال لیتے ہیں اور پھر جس جس کی زندگی ہوتی ہے اس کی روح اس کو واپس ڈال لیتے ہیں موسیقی موسیقی سمجھو بیان کیا گیا ہے اچھا پھر کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے گھوڑا ہے گھوڑے کے پاؤں میں ایک رسی لمبی باندھی جائے تاکہ وہ پھرتا رہے اور پھر آخر میں وہ واپس اس کو اپنی جگہ پہ لائے دا سکے وہ ویسے سبزہ زار میں پھرتا رہے گا کھاتا پھرتا رہے گا چرتا رہے گا لیکن اس کو واپس اس پہ بلا کے اس پہ بوجھلا دیا جائے گا تو یہ جو روح کا جسم سے نکل جانا ہے عالمِ مثال میں پہنچ جانا ہے وہ سبزہ زار ہے اور وہاں سے واپس بلانا ہے وہ دوبارہ اٹھنا ہے اور دوبارہ اٹھنے کے بعد دنیاوی معاملات میں پڑ جانا یہ اس کھوڑے پہ بوجھ ڈال دینا ہے اس طرح سے آپ نے ایک مثال کے ذریعے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کیا کہتے ہیں کاش اسحابِ کحف کی طرح صدیوں تک روح کو عالمِ مثال ہی میں وہ محفوظ رکھ دیتا یہاں نہ آنے دیتا یا اس کشتی کی طرح کم از کم چند ماہ کے لیے محفوظ رکھ دیتا جسے حضرت نوہ علیہ السلام کو اپنے پاس محفوظ رکھا تھا عمیر درد کا بڑا اچھا شیئر شہرحین نے بیان کیا ہے زندگی ہے یا کوئی توفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے مجھے یاد پڑتا ہے میٹرک کی غالباً جب میں پڑتا تھا اس کے کتاب میں بھی خاج عمیر درد کی غزلوں میں سے یہ ایک غزل تھی کہتے ہیں کہ اے عزیز تو ان اسحابِ کحف کے پیچھے مر رہا ہے حالانکہ خود تیرے پاس بہت سے اسحابِ کحف اس جہان میں اسی زمانے میں تیرے ہم پہلو موجود ہیں غارو یار تیرے ساتھ گانے بھجانے میں شریک ہیں یہ لٹرل گانہ بھجانا نہیں ہے مگر کیا فائدہ تیری آنکھ اور کان پر دو غفلت کی مہر لگی ہوئی ہے تو دن کو پہچانی نہیں سکتا ہے اب سوچ یہ جو ہجابات ہیں اور یہ جو آنکھوں اور کانوں پر خدا نے مہر لگائی ہے یہ مہر کس وجہ سے لگائی ہے اور اس بات کو سمجھانے کے لیے پھر ایک اور قصہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ہوا کیا کہ خلیفہ نے لیلہ سے پوچھا لیلہ مجنوع کہ کیا تو وہی ہے جس کی وجہ سے قیس مجنوع دیوانہ بنا پھرتا ہے تو دوسرے حسینوں کو بڑھ کے تو نہیں ہے مدھا بابو حیران تھا کہ لیلہ میں ایسی کونسی بات ہے لیلہ نے جواب دیا کہ میرے مشاہدہ جمال کے لیے مجنوع کی آنکھ چاہیے اور حضور آپ مجنوع نہیں ہیں پھر کہتی ہے کہ اگر آپ کے پاس مجنوع کی آنکھ ہوتی تو دونوں جہاں آپ کی نظر میں بے قدر ہو جاتے ہیں آپ تو ہوش میں ہیں مجنوع مدھوش ہے عشق کی راہ میں آپ جیسی بیداری بری چیز ہوتی ہے جو بیدار ہے وہ زیادہ غفلت میں ہے اور دنیا کی بیداری جو ہے وہ نین سے بتر ہے غفلت میں پھنسے وے لوگوں کا بیدار ہو جانا بہتر ہے جب ہماری جان اللہ کے معاملے میں بیدار نہ ہو تو ہماری بیداری قید خانے کی بیداری کی طرح ہے سارا دن ہماری جان روح خیالات نقصان نفع زوال کے چکر میں پڑی رہتی ہے دبی رہتی ہے نہ اس کی صفائی رہتی ہے نہ پاکزگی نہ قوت اور نہ آسمان کی طرف سفر کا راستہ سویا ہوا وہ ہوتا ہے جو ہر خیال سے امید وابستہ کرے اور اس کے متعلق ہی گفتوں گو گئے یہاں پہ کہ مطلب ہماری جان جو ہے وہ اگر بیدار نہیں ہے تو ہمارے لئے یہ جو ساری دنیا ہے اور ہماری بیداری جو ہے یہ قید ہے اور قید خانہ ہے فارغ ہو بیٹھ فکر سے دونوں جہاں کی خطرہ جو ہے سو آئینہ دل پہ زنگ ہے خجہ میر درد نہیں کہا ہے تو اب جو ہم خیالی چیزیں سوچتے رہتے ہیں اور سوچنے کے بعد ہم اسی پہ ہر وقت گفتگو کرتے رہتے ہیں تو وہ جو ہے وہ بیداری بیکار ہے ایسا نہیں ہے کہ خیال سے وجد آ جائے ایسا خیال جس سے روح خوش نہ ہو وہ وبال ہے وہ خواب میں شیطان کو ہور سمجھتا ہے اور پھر شہوت سے خواب میں اس سے ہم بستری بھی کرتا ہے اور جیسے ہی نسل کا بیج اس نے شور زمین میں ڈالا وہ بیدار ہو جاتا ہے اور خیال روانہ ہو جاتا ہے انسان اس کی وجہ سے سر میں کمزوری محسوس کرتا ہے اور جسم پلید اس خیال کے مادوم نقش پر افسوس کرتا ہے اب یہ لیلہ بتا رہی ہے ساری باتیں کہتی ہے اس شخص کے مثال ایسی ہے کہ ایک پرندہ اوپر اڑ رہا ہے اور اس کا سایہ پرندے کی طرح زمین پر اڑتا وہ جا رہا ہے اسے اس بات کے خبر نہیں ہے کہ یہ یہ ہوا میں اڑنے والے پرندے کا عکس ہے اس کو یہ بات نہیں سمجھا رہی کہ اصل کہاں ہے وہ سائے کی طرف تیر پھینکتا ہے اس جستوجو میں اس کا تیر دان خالی ہو جاتا ہے وہ سارے تیر اس کے استعمال ہو جاتے ہیں اسی طرح اس دنیا دار کی عمر کا تیر دان خالی ہو گیا ہے جو اللہ کی راہ پر مشغول نہیں ہوا ہے اس کی عمر برباد ہو گئی ہے وہ ساری عمر اس سائے کو شکار کرنے میں دوڑتا رہا دوڑتا رہا اور پھر جل ہون گیا لیکن کوئی اللہ کا ولی ہو تو اس کو سائے طائر سے وہ بچا لے گا اس کے خیال سے وہ بچا لے گا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اہل اللہ سے دایا دایا مرشد سے اور سایا دنیا کے باطل مرادات ہیں یہاں پہ آپ کہتے ہیں کہ جو مرشد ہے وہ پکڑنا چاہیے اصل مقصد جو ہے ساری افتگو کا کہ وہ آپ کو بچائے گا اس چیز سے اچھا باقی جو انہوں نے بات کی ہے وہ تھوڑی سی ظاہری نکتہ نظر سے دیکھا جائے تو خطرناک ہے لیکن سمجھ لیں آپ کہتے ہیں کہ جو اللہ کا بندہ ہے وہ اللہ کے سائے کی طرح ہے ظاہری رہا کہ اس کو لٹرل معنی نہیں لے سکتے کفر ہوگا گستاخی ہوگی جو اس جہان کے تعلقات سے مردہ اور خدا کے تعلقات سے ذمتہ ہے اور اس کے لیے وہ جو ایک الفاظ آتے ہیں مرنے سے پہلے مر جاؤ یہ وہ بات ہے وہ جو سمیر درد نے کہا نا موت کیا آکے فقیروں سے تجھے لینا ہے مرنے سے پہلے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جلدی سے اور فوراں بلا تعمل اس مرشد کا دامن پکڑ لے تاکہ آخری زمانے کی آفت سے تو نجات پا جائے اور یہاں آخری زمانے سے مراد خالی وہ نہیں ہے قیامت یہاں پہ آخری زمانے سے مراد ہمارا موت کا وقت ہے ہماری عمر کی آخری سعاد ہے کہ وہ وقت ہے جس وقت فتنہ ابلیس دوبارہ ہمارے پاس ایک دفعہ پھر آتا ہے اسی طرح کہتے ہیں قرآن کی ایک آیت ہے سورہ الفرقان میں آیت نمبر پینتالیس ہے اے پیغمبر کیا تم اپنے رب کی طرف نہیں دیکھتے کہ اس نے کس طرح سائے کو دراز کیا اور اگر چاہے تو اس کو ساکن کر دے اور پھر ہم نے آفتاب کو اس پر دلیل بنایا ہے تو مولانا نے جو یہاں بھی بات کیا وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو سائے ظاہری کا یہاں پہ حکم ہے اس کی مثال اولیاء اللہ کی سی ہے کہ جس طرح سائے ظاہری سے سورج اور اس کی رفتار کا پتہ چلتا ہے اسی طرح اللہ کے اولیاء کی ذات سے جو آفتاب حق ہیں ان سے اللہ کی معرفت حاصل ہو سکتی ہے تو اس وادی میں اس رہنما کے بغیر نہ چلنا بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح لا احب الا نہیں سورہ الانعام آیت نمبر چھے ہتر ہے آراب اس کے ٹھرے میں دیکھ لوں کیا ہے ہاں لا احب الافلین یہ الفاظ ہے کہتے ہیں کہ اس کا قائل ہو جا اور وہ یہ الفاظ جو آئے ہیں آیت میں اس کا کیا مطلب ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام پر رات چاہ گئی تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا کہا یہ میرا پروردگار ہے پھر جب وہ چھپیا تو کہا میں چھپ جانے والوں کو دوست نہیں رکھتا تو اس کی طرح کہتے ہیں کہ ہو جو کہتے ہیں کہ یہ جو شیخ ہے جو مرشد کامل ہے اس کے توسل سے آفتہ بحق کو جا کے ملو اور شاہ شمس تبریز کا دامن پکڑو جو کہ ظاہر ہے اپنے شیخ کی انہوں نے بات کرنی تھی ان کا دامن پکڑو اور پھر کہتے ہیں کہ اگر تم صحبت شمس تبریز کی اس مجلس کے جو محبت کی اور عشق کی مجلس ہے اس میں اور بز میں اروسی کی طرف جانے کا راستہ نہیں جانتے ہو تو زیاؤلحق حسام الدین سے پوچھ لو زیاؤلحق جہاں تک مجھے پتا ہے غالباً مولانا روم کے مریدوں میں سے ہیں غالباً لیکن انہوں نے اپنی بات نہیں کی کہ مجھ سے پوچھ لو نہیں کیا اس میں آجزی اور انکساری کی بات ہے انہوں نے کہا ہے کہ میرے شیخ کے بارے پوچھنا ہے تو میرے خلیفہ سے پوچھ لو اس طرح سے کچھ یہ بات سمجھ باتی ہے تو اگر راستے میں حسد تیرہ گھلا گھونٹنے لگے تو یہ سمجھ لو کہ یہ شیطان کا کام ہے کیونکہ شیطان حسد میں سب سے زیادہ بڑھ چکا ہے کافی ٹائم ہو گیا ہے تھوڑی سی اور بات کر کے وہ باقی پھر اگلے نشست پر رکھتے ہیں کہ وہ شیطان جو حسد کی وجہ سے آدم سے آنکھ چھوڑاتا ہے وہ حسد ہی کے باعث نیکی کی محالفت کرتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت دیکھ کر یہ شیطان نے جو ہے وہ سجدے سے انکار کیا تھا اور کہا تھا کہ مجھے میں تو آگ سے بنا ہوں اور اس کو جو ہے وہ مٹی سے بنایا گیا ہے تو اس میں بھی حسد ہی جو ہے تو کہتے ہیں کہ اس حسد سے بڑھ کر دشوار گزار گھاٹی جو ہے راہ سلوک میں کوئی نہیں ہے تو خوش نصیب ہے وہ شخص جس کے ساتھ حسد لگاوہ نہیں ہے تو یہ جو جسم ہے یہ حسد کا گھر ہے اور یاد رہے کہ حسد میں گھرانے کا گھرانا پورا مبتلا ہو جاتا ہے اسے مقصد یہ ہے کہ جب آپ حسد پر مبتلا ہوں گے تو اس کے حسرات آپ کے حواس پہ آپ کے عقل پہ آپ کی فکر پہ نہیں جسم اگر گھرانا ہے پورے گھرانے پہ اس کے حسرات جو ہیں وہ آپ کے آتے ہیں تو اگرچہ جسم حسد کا گھر ہو سکتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے اس جسم کو بلکل پاک کر دیا ہے اور اس کے لئے وہی بات ہے ضروری کہ کسی اللہ والے کی ساتھ کی ضرورت ہے اس کی رہنمائی کی ضرورت ہے پھر کہتے ہیں یہ تحر بیتی کے الفاظ ہیں اس میں پاکی کا بیان ہے اور یہ گھر جس کی پاکی کا حکم ہے یہ نور کا خزانہ ہے اگرچہ اس کا تلسم خاک سے منایا گیا ہے یہ جو تحر بیتی کے الفاظ ہیں سورہ البقرہ کی غالباً آیت نمبر اکسو پچیس سے لئے گئے ہیں کہ تم دونوں میرے گھر کو تواف کرنے والوں اور اعتقاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لئے خوب پاک و صاف کر دو یہ وہاں سے انہوں نے الفاظ لیے ہیں اور ان الفاظ کو یہاں پہ انہوں نے استعمال کیا تو کہتے ہیں جب تو کسی بے حسد کے ساتھ مکرو حسد کرے گا تو اس کا کچھ نہیں بگڑے گا بلکہ اس حسد سے تیرے ہی دل میں تاریخ کیا جا جائیں گے تو اللہ والوں کے ساتھ کسی قسم کا جسے کہتے ہیں بغض رکھنا ان سے دشمنی رکھنا یہ نقصانتے ہیں اپنے لئے تو مردانِ خدا کے قدموں کی خاک ہو جاؤ اور ہماری طرح حسد پر مٹی ڈاؤ دو میرے خیالہ باقی پھر ہم اگلی نشیس میں بات کرتے ہیں کافی میرے خیالہ وقت ہو گیا وصل اللہ علیہ و خیر خیر سیدنا مولانا محمد مولانا وحبا بھی اجمل میرے رحمتِ قیار